السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دی تھرڈ پرڈ آف دی گرافیکل فارم آف دی فانکشنز ڈیئر سٹوڈنٹس دیکھے گا اب ہم نے کوئیسن نمبر نائن کوئیسن نمبر ٹین اور کوئیسن نمبر تھرڈیم کو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے کوئیسن نمبر نائن دیکھے گا آپ کے پاس ایک اسکوائر روٹ فانکشن ہمیں نظر آ رہا ہے اور کوئیسن نمبر ٹین بھی اسکوائر روٹ فانکشن ہے تو یہ جو دونوں کوئیسن میں نے اٹھائے ہیں یہ اسکوائر روٹ فیملی گرافیکل فانکشن سے ہم نے اٹھائے ہیں تو اگر ہم دو کوئیسن ڈسکس کر رہے ہیں تو اس کے ریمیننگ جو کوئیسن سے وہ آپ لوگ خود پریکٹس کریں گے تو ڈیئر سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسکوائر روٹ فانکشنز ہیں اس کو ہم ان جنرل گراف کے اندر کیسے ایگزیبیٹ کرتے ہیں کیسے ڈیولپ کرتے ہیں ڈیئر سٹوڈنٹس آپ جانتے ہیں کہ جو اسکوائر روٹ فانکشنز ہوتے ہیں بیسکلی یہ اگر میں لکھوں y پر ٹو انڈر روٹ x یہ تو اس کے اندر آپ دیکھے گا جو x ہے جو ہمارا ڈومین ہوگا یا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ کبھی بھی نیگیٹیف نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر یہ نیگیٹیف ہوگا تو ہمارے پاس جو فانکشن ہے وہ انڈیفائن ہوگا بکاس یہ ہمیں ایمیجری یا ہمارے پاس کمپلیکس نمبر دے گا تو مطلب یہ ہوا کہ جب بھی ہمارے پاس ایک اسکوائر روٹ فانکشن ہوگا وہ ہمیشہ پازیٹیف ریل نمبر کو کیا کرے گا ڈیفائن کرے گا انکلوڑنگ زیرو یعنی زیرو اینڈ آل گریٹر دن زیرو ویلیوز کو یہ کیا کرے گا ڈیفائن ہوگا یہ فانکشن ان تمام ویلیوز کے لئے زیرو اور زیرو سے تمام بڑی ویلیوز کے لئے ڈیفائن ہوگا اور زیرو سے چھوٹی یعنی تمام نیگیٹیف ویلیوز کے لئے کیا ہوگا انڈیفائن ہوگا تو ڈیئر سونج جب بھی ہمارے پاس ایک سکوائر روٹ فانکشن ہوتا ہے تو اس کی جو گرافیکل فارم ہوتی وہ ہمارے پاس کس طرح سے بنتی ہے یہ سمپل یہ اوریجن یہ ہمیشہ صرف فاسکوائرٹ پر یہ اس طرح سے ایک گرافیکل فارم بنتی ہے اگر ہم اس کی آئٹریشن کریں گے تو یہ آپ آئٹریشن کے تھوڑ چیک کر سکتے ہیں ایکس ایکوال ٹو آپ زیرو پر چیک کیجئے گا وائی بھی زیرو ہوگا ایکس ایکوال ٹو ون پر چیک کریں گے وائی بھی ون ہوگا دیکھیں اسی لئے یہاں پر یہ جو فارم آری بلکل ایک سٹریڈ نائن کی طرح یہاں ون ٹو ون رشیو پر آ رہی ہے اس کے بعد جب ہم ایکس ٹو پوٹ کریں گے تو وائی کی ویلو ہمارے پاس کیا ہوگی ایک سٹیڈی گروت کے ساتھ یہ چلتا رہے گا سلسلہ تو اس طرح سے ہمارے پاس ایک فرس کوارڈرن کے اندر ایک گراف بنے گا this is what the graph for the square root function ٹھیکے ڈیر سورنس لیکن اگر میں اسی فنکشن کو اس طرح سے لکھوں y is equal to minus times square root of x یہاں پر دیکھا گئی ہے جو minus ہے یہ جو square root کے اندر فنکشن ہے اس کے ساتھ یہ multiply ہو رہا ہے تو ڈیر سورنس جب بھی ہمارے پاس اس طرح کا فنکشن ہوگا یہ ہمیشہ reflect کرے گا about x-axis یعنی کہ اسی graphical form کے اندر میں اگر graph بنانا چاہوں گا اس کا تو میرے پاس یہ جو graph بنے گا یہ ہمیشہ بنے گا کہاں پر یہ دیکھیں بلکل اسی طرح کا but reflection will be in x-axis بلکل ایسی بنے گا تو یہ دیکھیں بلکل وہی شکل و صورت کے ساتھ بلکل اسی shape میں اسی size میں اور اسی انداز کے اندر یہ کیا کرے گا x-axis پر یہ یعنی fourth quadrant کے اندر یہ اپنا آپ کو exhibit کرے گا اور ڈیر سورنس اگر ہمارے پاس ایک function ایسا ہوگا y is equal to under root minus x تو ڈیر سورنس یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اگر میں x positive values put کروں گا تو یہ مجھے complex number دے گا لیکن اگر اس function پر میں x تمام negative integers put کرتا ہوں تو یہ مجھے definite values دے گا کیونکہ minus minus کیا کر دے گا یہ positive ہو جائے گا اور یہ میرے پاس function definite ہوگا یعنی including zero and less than zero all values are defined for this function but the greater than zero یعنی تمام positive integers اس function کے لئے undefined ہوں گے تو ڈیر سورنس اس کا graph کیسے بنے گا تو ڈیر سورنس آپ دیکھتے رہے گا اس کا graph بنے گا وہ ہمارے پاس بنے گا یہ جو آپ کے پاس original form of the quadratic sorry ہمارے پاس جو square root function ہے اس کا کیا ہوگا یہ reflection ہوگا about the y axis تو یہ دیکھیں گا اس کا graph بنے گا وہ ہمیشہ بنے گا یہاں پر بلکل اسی شکل اور صورت کے ساتھ لیکن اس کی جو graphical form ہوگی وہ بنے گی آپ کے پاس کہاں پر third quadrant کے اندر کیونکہ آپ دیکھیں گا میں جب x-1 put کروں گا y میرے پاس کیا آئے گا plus 1 آ جائے گا ٹھیک ہے یہ x-1 y میرے پاس plus 1 x-2 put کروں گا y کی value میرے پاس positive y کی define ہوگا کیونکہ minus یہ ہوگا اور یہ minus 2x کا ہوگا minus minus plus ہوگا تو تمام negative values اس کے لئے کیا ہوگا ڈیفائن ہوگا اور positively define نہیں ہوگا تو اس لئے یہ یہاں پر بلے گا صرف ٹھیک ہے جی اگر ان concepts کو دیکھتے بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے ان graphical جو ہمارے پاس form of the functions ہیں ان کو ہم نے discuss کرنا ہے question number 9 دیکھے گا y is equal to 3 minus x-1 whole under root ڈیر سونس ایک بار پھر وہیں باتیں جو ہم نے quadratic function کے لئے discuss کیا تھا تو یہاں پر دیکھے گا آپ کے پاس ایک pure constant ہے یہ جو pure constant ہے یہ ہمیشہ translate کروائے گا y axis پر یہ ہمیشہ جائے گا y axis پر کیونکہ 3 کے آگے plus لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں لکھا means یہ positive 3 ہمارے پاس تو یہ ہمیشہ کہاں پر جائے گا positive y axis پر یہ translate کرے گا اور ڈیر سونس یہاں پر دیکھے گا x plus 1 یہ جو 1 ہے یہ under root کے اندر x کے ساتھ ہے this is the part of the function تو یہ جو part of the function ہے وہ ہمیشہ x axis پر translate کرے گا اور اس پر ہم ایک چیز اور بھی دیکھتے ہیں جب x axis پر ہم translation دیکھتے ہیں تو اس constant کی ہم ساتھ سیمبل بھی دیکھتے ہیں اگر یہ positive ہے تو یہ negative x پر جائے گا کیا کہ اگر negative ہوتا تو یہ positive پر چلا جاتا تو اس کا ملاب یہ ہوا کہ اب ہم اگر اس کی unit define کریں دیکھیں میں الڑی یہاں پر x اور y axis develop کر چکا ہوں یہ میرے پاس x axis ہے اور یہ میرے پاس y axis ہے یہ x negative یہ میرے پاس y negative کچھ scale دیتے ہیں plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 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 تو یہ دیکھیں ایک بار پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم اپنا جو common point ہے جو point جہاں سے یہ ہمارے پاس جو graphical form ہے وہ initiate ہوگی اس point کو ہم نے define کرنا ہے تو یہ دیکھیں میرے پاس جو x ہوگا that will be minus 1 کیونکہ یہ positive 1 ہے تو یہ minus 1 پر جائے گا اور y میں اپنا پاس ہے that is positive 3 y پر کوئی اس کے sign پر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا تو minus 1 دیکھیں گا یہاں پر ہے اور plus 3 y axis پر یہاں چلا جائے گا تو ان دونوں کا common point نکالتے ہیں by the imaginary line this is what they want جہاں سے یہ graph کیا کرے گا develop ہوگا تو دیکھیں گا ایک بار پھر یہاں پر جو square root function ہے اس کے باہر معنیس سے تو جب باہر معنیس ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے discuss کر لیا کہ جب باہر معنیس ہوتا ہے تو یہ x axis پر کیا کرتا ہے x axis پر یہ reflect کرتا ہے جو original ہوتا ہے اس کے x axis پر reflect کرتا ہے تو دیکھیں یہ والی یہاں سے یہاں تک یہ جو graph ہے اس کو اٹھا کر کے یہاں رکھیں تو یہ دیکھیں یہاں سے یہ graph بننا شروع ہو جائے گا اور اس طرح سے that is what they required graph for this function okay now let's discuss question number 10 y is equal to 1 plus x minus 4 whole under root تو ایک perfect answer یہاں پر دیکھیں گے آپ کے پاس جو supplement ہے that is plus 1 اور جو آپ کے پاس part of the function that is minus 4 اس کا مطلب ہے یہ positive 4 unit x axis پر positive 4 unit x axis پر کیا کرے گا یہ shift کرائے گا تو چلیں جی axis ہمارے پاس already developed ہے x axis y axis 1,2,3,4,5 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 تو یہ ہم نے skill دے دیا dear students یہاں پر دیکھیں جو میرے پاس point بن رہا ہے dear students that is plus 4 کیونکہ ہم پر minus 4 x axis پر یہ plus 4 پر جائے گا اور یہاں پر دیکھیں plus 1 ہے تو یہ y axis پر plus 1 پر ہی جائے گا تو یہ دیکھیں 1,2,3,4 میرے پاس x axis پر یہاں پر ہے اور y axis پر 1 یہاں پر ہے تو دونوں کا میں common point locate کرتا ہوں تو یہ لیجئے this is what the common point اور یہاں پر دیکھیں گا یہ جو آپ کے پاس square root function ہے اس کے باہر positive ہے تو یہ دیکھیں اس کے باہر کیا ہے positive ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا یہ first quadrant پر بنے گا جس point سے یہ originate ہوگا اسی سے یہ بالکل ایسے بنے گا that is what the required graph for the question number 10 thank you very much